اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے آج ہم آپ کو شامی کباب بنانے کی ریسپی برداتے ہیں چکن کشامی دیکھیں آئیں ان کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ بارنیس چکن لے لیا اس کے بعد یہ ہم نے چینے کی بال لی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کس طرح تقریبا آپ یہ دو پیار گونا لے لو چکن تھا یہ ہم نے اس کے اندر ڈال لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم وارٹر ایڈ کریں گے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے چولے پر رکھتے لیے دیکھیں وارٹر ایڈ کرنے ہوں اب یہ ہم نے چولے پر رکھ کر اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا یہ دیکھیں یہ بوائل ہو رہے ہیں چکن اور ہماری جو گال ڈالی تھی یہ جو بوائل ہو رہے ہیں اور ان کے اندر ہم اپنے مسالے جات ڈال دیتی ہیں آپ لوگ اپنے حسب زائقہ حساب سے بھی ڈال سکتی ہیں جس طرح جس طرح کوئی کم استعمال کرتا ہے کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے یہ دیکھیں یہ لال مرچ ہے یہ نمک ہے اور یہ کٹی ہوئی مرچ ہے اور یہ زیرہ ہے تھوڑا سارا اور یہ گرم مسالہ ہے اب ہم ان سب کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بوائل آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اتنے ہی بوائل آئیں گے آپ نے یہ اس وقت اتار رہا ہے جب آپ کا بلکل پانی خوشک ہو جب یہ دیکھیں ایک گھنٹے بعد ہم نے سے دیکھا ہے اور اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کی فلیم ہم بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اسے ہم مشین میں ڈال کر چاپ کریں گے اب ہم نے بند کر لیا اور اب ہم اس کو چوپ کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہمارا شامی کا مٹیریل اور اب ہم اس کے شامی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آئل بھی آپ ساتھ رکھ لیں جو کہ اپنے ہاتھوں کو لگا کے پھر آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھر آپ کی ہمیں یہ رمضان سے پہلے آپ یہ شامی بھی بنا سکتے ہیں جو کہ نہائی تھی ایزی ریسے پی ہے یہ اور یہ رمضان کے بغیر بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں ایمرجنسی میں اگر اچانوں کے مہمان آ جائے آپ کے گھر تو یہ شامی پڑھیں آپ کے فریزر میں اور فوری طور پر نکالیں اور مہمانوں کے آگے سرف کی رہیں یہ اس میں چکن ہوتا ہے نا یہ تھوڑے سے خوشک بنتے ہیں یہ شامی جو کیمیا کے ہوتے ہیں یا دوسرے جو بیف کے ہوتے ہیں وہ ذرا آسانی سے بن جاتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا اپنے ہاتھ میں آئل لگاتے جائیں تاکہ گھرائے نہ ہو اور اچھے سے آپ کی شامی بن جائیں یہ اب ہماری ایک لئے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم اس کے پر پلاسٹک لکھتے ہیں پلاسٹک رکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ آپس میں جھوڑ نہ جائیں دوسرے سے اور اگر آپس میں جھوڑ جائیں گے تو پھر ہمیں ہی مشکل اور پریشانی کا باحث سامنا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ایک لیئر کے بعد ہم نے یہ پلاسٹک رکھتی ہے پلاسٹک رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو شامی آپس میں جھوڑ نہ جائیں اور اگر یہ جھوڑ جائیں گے تو پھر مشکل ہمیں ہی ہوگی اتنی مینط ہماری ضروری جائے گی تو بہتر ہے کہ ایک پلاسٹک رکھ کے تو اوپر دوسری لئے ہم لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہمارے شامی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ شامی آپ رمضان میں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں اب بس ان کا فریز کریں فریز کرنے کے بعد جب یہ ہارڈ ہو جائیں تو پھر آپ اسے کسی شاپر میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اور اب رمضان بھی آنے والا ہے گنتی کے وقت ایک دو دن رہ گئے ہیں آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس رمضان مبارک اور رمضان میں آپ سب ہمارے لئے دعائیں کیجئے اور ہم بھی آپ کے لئے دعائیں کریں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ